عمر فاروق اعظم باب نمبر پانچ اہد فاروقی کا آغاز ابو پکر صدیق سن تیرہ ہجری کو بعد غروب آفتاب وفات پا گئے رات کی تاریخ کیا پھیل جانے پر میت کو غسل دیا گیا اور جس تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر زیب دوش کیا تھا اسی تخت پر آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی مجر نبی میں لیا گیا جنازہ کی نماز کے بعد میت روزہ نبی کی طرف لے جائی گئی اور ثانی اس اسنین کو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا ابو پکر صدیق کا سر شانہ رسالت کے متوازی رکھا گیا اور لہر سے لہر ملا دی گئی تتوین میں عمر بن خطاب عثمان بن افان طلحہ بن اپیداللہ اور عبد الرحمن بن عبری بکر شامل تھے عمر بن خطاب نے خلیفہ اول کا آخری حق ادا کیا اور قبر سے نکل کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے حاضرین کو سلام کیا اور پیٹ گئے آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس ہوئے اور بستر میں لیٹ کر ان باقیات پر غور کرنے لگے جو کل پیش آنے والے تھے صبح صویرے ہی لوگ خلافت کے لیے بیعت کو آئیں گے جن میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسے ایک ناغوار فرض سمجھ کر ادا کریں گے پھر عراق اور شام میں بھی جنگ کا نازک اور پیچیدہ مرحلہ درپیش ہے آخر وہ کون سی صورت ہے جو ان دونوں مسئلوں کو حل کر دے جبکہ یہ نوزائدہ اسلامی حکومت کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہیں ان دنوں عراق اور شام میں مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی شام میں روم کی قوتوں کے سامنے اسلامی فوجیں جیسے جام ہو کر رہ گئی تھی اور انہیں حرکت ملانے کے لیے ابو بکر صدیق نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ خالد بن ولی کو عراق سے شام بھجوایا تھا لیکن اس کے باوجود خالد ان فوجوں کے سردار تھے ان میں کوئی حرارت پیدا نہ ہو سکی اور مدینہ کے مسلمان کسی ایسے پیغام کے منتظر ہی رہے جس سے ان کے دلوں میں امید کی کرنٹ پھوکتی یہ اب ان فوجوں کے انجام کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ادھر خالد بن ولید کے مختصر سے دستے شام مختصر سی فوج کے ہمراہ شام چلے جانے سے عراق کا لشکر کمزور پڑ گیا تھا اور مسنہ بن حارسہ شیوانی کو اپنی جنگی فراست و محارت کے باوجود عراقی مقبوضات کی حفاظت کرنا دشوار ہو گیا تھا چنانچہ وہ ہیرہ جا کر کلابند ہو گئے تھے یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس عراقی لشکر کو جو شہر یاران بر ارد شہر نے حرمز جادویہ کی سرکردگی میں بھیجا تھا بابل کے کھنڈروں میں عبرتناک شکست دی تھی لیکن اس فتح کے باوجود وہ دشمن کے اچانک حملے کے خوف سے اپنے پہلے مورچوں میں کلابند ہونے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مدافع تو کر سکتے ہیں پیش قدمی نہیں کر سکتے لیکن یہ مدافع بھی انہیں دشوار ہونے لگی جب انہوں نے محسوس کیا کہ عمراء ایران کے استراب میں اتمنان کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے چنانچہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو لکھا کہ جو مرتدین طائب ہو چکے ہیں ان سے مدد لی جائے لیکن ابو بکر صدیق ان لوگوں سے جنگ میں مدد دینی اپنے اوپر حرام کر چکے تھے جب یہاں جواب میں تاخیر ہوئی تو برشیر بن خصاصیہ کو اپنی جگہ سے پسرار مقرر کر کے مسنا نے مدینہ کا رخ کیا تاکہ اپنی نازک حالت بیان کر کے ابو بکر صدیق کی رائے بدلنے کی کوشش کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر بن خطاب ان ساری مشکلات سے کیسے عہدہ برعا ہو سکتے ہیں اور رات بھر انہی خیالات میں غلطہ ہو پیچھا رہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے کہ ان کے دل کو اپنی ہتایت سے نوازے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دے صبح سب سے پہلے ان کا سامنا مسنا سے ہوگا اور وہ ان سے بھی وہی مطالبہ کریں گے جب وہ بکر صدیق سے کر چکے ہیں کہ طائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا دائے دلیل میں وہ یہ کہیں گے کہ طائبین ارتداد غنیمت پر جان دیتے ہیں اور ان سے زیادہ جنگ کا شائق اور کوئی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق نے عراق کے مطالب انہیں وسیعت بھی فرمائی تھی ابو بکر صدیق نے ان کو بلا کر فرمایا تھا عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو مجھے امید ہے کہ میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اگر میں مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے مسنا کو امداد دے کر رخصت کر دینا اور اگر رات ہو جائے تو صبح سب سے پہلے یہ کام کرنا اگر اللہ شام پر تمہیں فتح بخشتے تو خالد بن ولید کی فوج کو عراق واپس بجوا دینا کہ اس فوج میں عراق کے بڑے بڑے صاحب اثر لوگ شامل ہیں جو اہل عراق پر جررت کے ساتھ حملہ کر کے انہیں مار بھگانے کی طاقت رکھتے ہیں اب انہیں کیا کرنا چاہئے مدینہ کے مسلمانوں کو مسنا کے ساتھ کریں یا تائبین ارتداد کو مسنا کی طرح عمر بن خطاب کے دل میں بھی کبھی خیال نہ آیا تھا کہ عراق سے پسپا ہوا جا سکتا ہے ابو بکر صدیق نے انہیں خلیفہ ہی اپنے اس یقین کے تحت نامزد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ان کی سیاست کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن اس سیاست کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تا وقت معاملے کو پوری قوت کے ہاتھ میں نہ لے لیا جائے اور ابو بکر صدیق کی وسیعت کے مطابق مسلمانوں کو مسنا کی مدد کے لیے پھیج کر عراق میں اسلامی قوت کو سہارا نہ دیا جائے ساری رات اسی فکر و استراب میں گزر گئی صبح اٹھ کر وہ مزید نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور لوگوں کو بیعت کے لیے آگے بڑھتے دیکھ کر ان کی بیچینی قدریں کم ہوئی زہر کی نماز کے وقت عمر بن خطاب ممبر پر کھڑے ہوئے اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے جس پر ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و سیانہ بیان کی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے بعد ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے فرمایا لوگوں میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی گوارہ ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا یہ فکریں اتنے انکسار اور اتنے تاثر کے ساتھ ادا کیے کہ سامعین کے دلوں میں اتر گئے اب لوگوں کو محسوس ہوا کہ ابو بکر صدیق نے عمر ابن خطاب کے مطالق جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل درست تھی عمر ابن خطاب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہہ رہے ہیں یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت دے یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا عمر ابن خطاب تھوڑے دیر کے لیے خاموش ہوئے اور مذہبہ پر سکوت چھا گیا تو فرمایا اللہ نے میرے دور اخوا کے بعد مجھے تم میں باقی چھوڑ کر تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے آزمایا ہے خدا کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میرے سوا کوئی سے تینا کرے گا اور جو میری نگاہوں سے دور ہوگا اس میں تاحد امکان کفایت و امانت کو ہاتھ سے نہیں جانی دوں گا اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی یقین ان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور اگر وہ برائی کے ساتھ پیش آئے تو میں ضرور انہیں عبرتناک سزا دوں گا عمر ابن خطاب نے اپنا خطبہ ختم کیا اور نماز پڑھانے کے لیے ممبر سے اترے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں مسنا کے ساتھ عراق جانے کی دعوت دی ساتھی اس بارے میں ابو بکر صدیق کی وسیعت کا ذکر فرمایا لوگوں نے اپیل سنی اور ایک دوسرے کا موہ تکنے لگے جواب کسی نے نہ دیا گویا شام میں ان کے بھائیوں پہ جو کچھ بیٹ رہا تھا اس کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود بھی اسی ابتلا سے دوچار ہو جائیں عمر ابن خطاب کی یہ دعوت عرب کے زومہ اور اہل الرائے کے نزدیک معمولی نہ تھی اور جب یہ لوگ ہی پسو پیش کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام میں اس سے بھی زیادہ ہچکچاہت ہوگی یہ دیکھ کر عمر ابن خطاب نے تھوڑے دیر کے لیے سر جھکا لیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں بیعت کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور عمر ابن خطاب نے ساری رات سوڑ پیشار میں گزار دی صبح ہوئی تو مجد میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور لوگوں نے پھر بیعت کرنی شروع کر دی موزن نے زہر کی آزان دی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر ابن خطاب نے اپنی بلند آواز میں لوگوں کو حکم دیا کہ مرتدین کے غلام ان کے رشتاروں کو واپس کر دیے جائیں اور توجیحن فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں غلامی کی رسم قائم ہو جائے لوگوں نے یہ حکم سنا تو ان کی نگاہیں عمر ابن خطاب کے چہرے پر جم کے رہ گئیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں لگے کہ یہ چاہتے کیا ہیں مسلمانوں نے اتداد کی جنگوں میں عربوں کو خلیفہ اول کے حکم سے غلام بنایا ہے ابوبکہ صدیق نے جزیرہ نمائے عرب کے گوشے گوشے میں اعلان کروا دیا تھا کہ میں نے فوج کے تمام سرداروں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اسلام کے سوا مرتدین کی اور کوئی پیشکش قبول نہ کریں اور جو کوئی انکار کرے اس سے لڑیں اور جو ہاتھ آئے اسے نہ چھوڑیں انہیں قتل کریں ان کے گھروں کو آگ لگا دیں اور ان کی عورتوں اور بچوں وہ غلام بنا لیں تو کیا اب اس حکم سے عمر ابن خطاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابوبکہ صدیق کے حکم کی مخالفت کریں ان کی راکھ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلیں مرحلہ اتنا نازک تھا کہ عمر ابن خطاب اسے وقت کے حوالے کر کے خدا سے یہ دعا مانگنے پر اکتفاہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ان کے دل میں لوگوں کی اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے اگر اس موقع پر حمد و جرس سے کام نہ لیا جاتا تو ملکی سیاست میں تشویش ناک صورتحال پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا لیکن اس حکم سے غلامہ کو ان کے رشداروں کے پاس بھیج دیا جائے قبائل عرب کی تعلیف قلب ہو گئی تھی اور عمر ابن خطاب نے اپنی سختی سے نفرت کرنے والے دلوں کو جیت لیا تھا اب انہیں بے کھٹ کے اپنی پالسی پر کاربند ہو جانا چاہیے تھا چنانچہ تیسرے دن جب وہ مزجد میں تشریف لائے اور لوگ ان کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور فرمایا عرب کی مثال ایک نکیل پڑے اونٹ کیسی ہے جو اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اسے کس طرف لے جائے قسم ہے مجھے رب کعبہ کی میں انہیں راہ راست پر لاکے چھوڑوں گا نگاہیں اور بھی عمر ابن خطاب کے چہرے پر جم گئیں اور مزجد میں جتنے لوگ تھے ان سب نے یہی گمان کیا کہ یہ شخص اپنی سختی اور درشتی کی بنا پر ان کے لئے عذاب کا تازیانہ بن کر رہے گا عمر ابن خطاب نے ان کے چھیروں کو پڑھ لیا اور جب لوگ زہر کی نماز کے لئے جمع ہوئے تو ممبر پر چڑھ کے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری سختی سے رہتے ہیں اور میری درشتی سے کامتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہمارے سوروں پر قائم تھا پھر وہ اس وقت بھی ہم سے سختی کے ساتھ پیش آتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر صدیق حائل تھے لیکن اب کیا ہوگا جبکہ تمام عاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور جو بھی یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مساحبت کا شرف حاصل تھا میں سرکار دوالم کا غلام اور ادنا چاکر تھا اور کوئی نہ تھا جو نرمی اور رحمدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ سکتا جیسا کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ مومنین کے لئے رافت اور رحمت کا سرچشمہ ہیں بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کیسی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں فرما لیتے اور جب چاہتے ازنکار عطا کر دیتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش رہے اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اس سعادت پر مجھے فخر ہے اس کے بعد مسلمانوں کی زمامکار ابوبکر صدیق کے سپرد کی گئی جن کے تحمل کرم اور نرمی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور میں ان کا بھی خادم اور مددکار تھا اور اب کے اے لوگوں تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سختی اب نرمی سے بدل گئی ہے لیکن ان لوگوں پر بس دستور قائم ہے جو مسلمانوں پر زیادتی کر رہے ہیں رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہتے اور جو رتی ایمانی رکھتے ہیں تو ان کے لئے سب سے زیادہ نرم ہوں اگر کوئی کسی پر ظلم یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اس وقت تا کسی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کا ایک رخصار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخصار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں تاں کہ وہ حق کے سامنے سپرانداز نہ ہو جائے لیکن اپنی اس تمام ترشدد کے باوجود اہلِ افاف اور اہلِ کفاف کے لئے میں خود اپنا رخصار زمین پر رکھ دوں گا لوگوں مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں اپنے یہ حقوق مجھ سے حاصل کرو مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے خراج اور غنیمت میں جو اللہ تعالیٰ عطا کرے کوئی چیزیں نہ حق نہ لوں مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق لے کر جائے مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ انشاءاللہ میں تمہارے عطیات و وظائف میں اضافہ اور تمہاری سرحدوں کو مستحکم کر دوں اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں تمہیں ایک گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں اور جب تم کسی جنگ پر جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و ایال کی نگے بانی کروں اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ پٹاؤ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر میں میری مدد کرو اور تمہاری جو خدمات اللہ تعالیٰ نے میرے سپورٹ کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں سنہ بن حریصہ کا خیال یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی خلافت سے لوگ مطمئن ہو کر ان کی طرف تیری سے بڑھ رہے ہیں تو امید ہے کہ خلیفہ کی اپیل پر لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگ اب بھی ہچکچا رہے تھے اور ان کے چہرے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایرانیوں کی صورت کو انتہائی مقروف سمجھتے ہیں مسنہ نے محسوس کیا کہ ایران اپنے غیر معمولی اقتدار دب دبا شوق و تعظمت اور غلبہ استیلہ کی بنا پر ان کے لئے ایک ایسا بوجھ بنا ہوا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتے یہ دیکھ کر وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور بولے لوگوں ایران کو ہوا نہ سمجھو ہم اس کے سبزاروں کے قلب میں بیٹے ہیں ہم نے اس کے بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے ہم ان کے ملک میں آدھے کے شریک ہیں اور یہ حصہ ہم ہی نے ان کو دیاوا ہے ہم میں سے جو کوئی ان کے مقابلے پر آیا ان پر دلیر ہوا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا عمر ابن خطاب نے مسنہ کی یہ باتیں سنی اور دیکھا کہ حاضرین پر ان کا اچھا سر پڑھ رہا ہے چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر میں فرمایا حجاز ایک ایسی جگہ ہے جو تمہیں صرف گزارے کے لئے لائکی دے سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کہاں ہیں اپنا گربار چھوڑ کے اللہ کے وعدے کی طرف چھپٹنے والے آئیں اور اس سرزمین میں پھیل جائیں جس کے مطالق اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا اس کے مددکار کو عزت دینے والا اور اس کے ہلکا بگوشوں کو قوموں کی میرا سطح کرنے والا ہے کہاں ہیں اللہ کے نیک بندے مسنہ اور عمر بن خطاب کی تقریروں سے حاضرین نے اپنے پسو پیش پر برا محسوس کیا انہوں نے سوچا کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے والے نہیں ہیں ابھی وہ اسی شش و پنچ میں مبتلا تھے کہ حمد و جرد سے کام لیں یا پھر احتیاط اور گریز پر قائم رہیں ابو عبیدہ بن مسود بن عمرو السقفی عراق جانے کے لیے آگے بڑے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی خدمات پیش کی ان کے بعد سلید بن قیس نے آمادگی ظاہر کی اور پھر تو لوگوں کا ایک تانتہ سا بن گیا اب جو لوگ فساد پھیلانے والے تھے انہوں نے سوچا کہ دیکھئے مہاجرین اور انسار میں سے اس لشکر کا امیر کس کو بنایا جاتا ہے انہیں ڈر تھا کہ کہیں عمر بن خطاب اس لشکر کی قیادت جس میں مدینہ والوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے کسی غیر مدنی کے سپرد نہ کر دیں چنانچہ اسی وقت لوگوں نے عرض کیا اس فوج کی کامان کسی ایسے مہاجرین اور انساری کے حوالے فرمائیے جس نے اسلام میں سبقت کی ہو لیکن اپنی خلافت کے پتائی تین دنوں میں ان کی مسلسل خاموشی اور پسو پیش دیکھ کر عمر بن خطاب کا دل کھٹا ہو گیا تھا وہ ان سے نراز تھے اس لئے بغیر کسی تردد کے جواب دیا نہیں خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اللہ نے تمہیں سربلندی اس لئے عطا فرمائی تھی کہ تم نے اسلام میں سبقت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں سرد کا ثبوت دیا تھا لیکن جب تم بزدل ہو گئے اور دشمن کا سامنا کرنے سے جی چھرانے لگے تو عمارت کے لئے وہ شخص تم پر فائق ہو گیا جس نے اپنے دین کی مدافعت اور قبول دعوت میں تم پر سبقت کی خدا کی قسم میں لشکر کی امارت اسی شخص کے سپورٹ کروں گا جس نے تم سب سے پہلے جہاد پر آمادگی ظاہر کی اس کے بعد ابو عبیدہ کو بلایا اور انہی لشکر کا امیر بنا دیا پھر ساد بن عبید اور حضرت صلید بن قیس کو بلا کر فرمایا اگر تم حضرت ابو عبید پر سبقت کرتے تو فوج کی قیادت میں تمہارے سپورٹ کرتا اور تمہارے تقدم کا صلح تمہیں ضرور دیتا ابو پکر صدیق کے حکم سے خالد بن ولید عراق سے شام آئے اور وہاں اسلامی فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی لیکن ایک مہینے سے زیادہ گزر جانے پر بھی وہ رومی رشکر پر غالب نہ آسکے بلکہ انہوں نے اس کا سامنا تک نہیں کیا ابو پکر صدیق کی وفات کے دوسرے دن حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ کو اس ثانیہ کی اطلاع بھیجی اور اس کے بعد حضرت خالد کی معذولی اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کے تقرر کا حکم نامہ لکھ کر روانہ کیا جس میں حضرت خالد بن ولید کو فوج کے اس حصے کی امارت سوپی جس کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوتے حضرت ابو پکر صدیق کی وفات کی خبر عمر بن خطاب نے اپنے غلام جرفہ کے ہاتھ اور خالد بن ولید کی معذولی اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کی امارت کا حکم محمیہ بن زینم اور شداد بن عوث کے ذریعے روانہ کیا ابو عبیدہ کو ان کے امارت کے حکم نامے میں نصیت فرماتے ہوئے لکھا غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا نہ انہیں کسی ایسی جگہ ٹھہرانا جہاں کہ حالات کا تمہیں پوری طرح علم نہ ہو فوج کا کوئی دستہ نہ بھیجنا جب تک کہ سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد اس میں شامل نہ ہو خبردار جو تم نے مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالا اللہ نے میرے ساتھ تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنا دل اس میں نہ الجھاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے اور جن کی تباہی و بربادی تم بھی دیکھ چکے ہو آج تک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو معذول کیا جانے کا راز کیا ہے جبکہ لسان نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا فتنہ ارتداد کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا اور عراق کی فتح ان کی رہین منت تھی ان کی شجاعت ناقابل تسخیر اور ان کی جنگی مہارت عدیم المثال تھی کیا واقعی حضرت عمر بن خطاب نے محض اس لئے خالد رضی اللہ عنہ کو معذول کیا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے ان کی بیوی سے شادی کر لی تھی یا انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ خالد کی مسلسل فتحات نے لوگوں کے دلوں میں جو گرویدگی ان کے لئے پیدا کر دی ہے وہ کہیں خالد بن ولید کو گمراہ نہ کر دے اور خالد بن ولید کی گمراہی حکومت کو نقصان نہ پہنچا دے بعض لوگوں نے اس دوسری رائے کی تائید کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید عمر بن خطاب سے اپنی معذولی کا سبب پوچھنے مدینہ آئے تو عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے تمہیں کسی شبے کی بنیاد پر معذول نہیں کیا لوگ تمہارے بہت گرویدہ ہو گئے تھے مجھے ڈر پیدا ہوا کہ ان کی یہ گرگویدگی تمہیں گمراہ نہ کر دے لیکن یہ روایت غیر مستند ہے اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید اپنی معذولی کے بعد مدینہ نہیں گئے بلکہ حضرت ابو عبیدہ کی زیر قیادت شام کی مور کارائیوں میں مصروف رہے یہاں تک کہ سن بارہ ہجری میں عمر بن خطاب نے ان کو تمام فوج خدمات سے محروم کر دیا خالد بن ولید کی معذولی کا اصل سبب جو کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت سے پہلے اور اس کے دوران میں ان دونوں حضات کے درمیان بہمی اعتماد کا رشتہ قائم نہ رہا تھا واللہ عالم لیکن خالد بن ولید کو معذول کر دینا عمر بن خطاب کے لئے کوئی انوکھا کام نہ تھا اگرچہ وہ اپنی نویت کا پہلا کام ضرور تھا بلکہ یہ ان کی وہ پالیسی تھی جو انہوں نے اپنے عمال کے لئے وضع کی تھی اور جس پر وہ اپنے تمام دور خلافت میں عمل پیرا رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارا اقتدار صرف اپنے ہی ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے چنانچہ منصف خلافت پر فائض ہوتے ہی سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی یہ تھی خدا کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میرے سوا کوئی اسے تینا کرے گا اور جو میری نگاہوں سے دور ہوگا اس میں بھی تاحد امکان کفائت و امانت کو ہاں سے نہیں جانے دوں گا اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور اگر برائی کے ساتھ پیش آئے تو میں انہیں ضرور عبرتناک سزا دوں گا عمر بن خطاب نے جزن انان خلافت سنبھالی ان کو ایک اور مسئلہ نظر آیا آپ نے یالہ بن عمیہ کو بلا کر نجران کے عیسائیوں کو جلاوطن کر دیا اور کہا انہیں اسلام کی دعوت دو لیکن جبرن تبدیل مذہب پر آمادہ نہ کرو اس کے بعد جو اپنے دین پر قائم رہے اسے جلاوطن کر دو اور جو اسلام قبول کر لے اسے رہنے دو جو زمین میں وہ چھوڑیں اس کی پیمائش کرو اور جہاں وہ چاہیں انہیں جانے دو اور اعلان کر دو کہ ہم انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلاوطن کر رہے ہیں ان کا حکم ہے کہ جزیرہ نمائی عرب میں دو دین نہ رہیں اس لیے جو اپنا دین نہ چھوڑے وہ یہاں سے چلا جائے بعد میں ہم انہیں ویسی زمین دے دیں گے جیسی وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے اس لیے یہ ان کا ہم پر حق ہے اور اس فرض کی ادائیگی بھی جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نجران کے چلاوطن عیسائیوں ان کے ہمجوار اہل یمن اور صحیح علاقے کے لوگوں کو جو ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہو گئے ہیں ان کا معافضہ دے دو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمر بن خطاب نے یہ پولیسی اختیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرنت اور ابو بکر صدیق کے اتباع سنت کے خلاف قدم اٹھایا ہے اس لئے ہسٹورینز عمر بن خطاب کے اس اقدام پر اعتراض کرتے ہیں جس کے جس کے وجہ سے وہ ان کو ملامت کرتے ہیں لیکن مسلمان مورخین اس سلسلے میں انہیں معذور قرار دیتے ہیں چنانچہ ان میں سے پاس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے یہ معاہدہ فرمایا تھا کہ انہیں تبدیل مذہب پر مجبور نہیں کیا جائے گا بشرتے کہ وہ معاہدے کا لحاظ رکھیں نصیحت کی ریاہ اختیار کریں لیکن انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ خنزیر کھانا شروع کر دیا اور اس طرح معاہدے کی خلاف وردی کی اس بنا پر عمر بن خطاب نے انہیں جزیرہ نمائے عرب سے نکال دینے میں بلکل حق بجانب تھے کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ان کا اپس میں اختلاف ہو گیا تھا اور اس اختلاف نے شدت اختیار کر لی تھی اس لئے انہوں نے عمر بن خطاب سے درخواست کی کہ انہیں کئی اور منتقل کر دیا جائے ان دونوں گروہوں سے ہٹ کر کچھ لوگوں نے یہ راحتیار کی کہ عیسائیوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی تھی اس خوف سے عمر فاروق نے انہیں جلاوطن کر دیا کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اس معاملے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں سو واللہ ہو عالم عرب کا سارا ملک ایک ایسی متحدہ سلطنت بن چکا تھا جس کا مذہب ایک دور جس کی باغ دور اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس کے ہاتھ پر ملک کے عوام نے بالاتفاق رائے بیعت کی تھی چنانچہ اس مملکت کے امیر کا فرض تھا کہ ان تمام اسباب کا قلعہ کما کر دے جو ملک کو کمزوری کی طرف لے جاتے ہوں اور کسی قوم کی کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے افراد مختلف جنسوں یا ایسے متعدد مذہبوں میں بٹے ہوئے ہوں جن کا اپنے ماننے والوں پر غیر معمولی اثر و اقتدار ہو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے مسلم ہے یہی وجہ ہے کہ آج سے کچھ ہی دنوں پہلے تک ایسے معاہدات مرتب کیے گئے ہیں جن کی روح سے ایک نسل کے افراد کسی خاص علاقے میں منتقل ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی ترقی آفتا قوم اسے برداشت نہیں کرتی کہ اس میں ایک سے زیادہ قانون رائج ہو جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب نے نظران کی عیسائیوں کی چلاوتنی کا حکم دے دیا ہے تو انہیں اس میں کوئی شبہ نہ رہا کہ اب یہودی اور دوسرے غیر مسلم بھی تمام جزیرہ نمائے عرب سے نکال دیے جائیں گے ہر چند کی یہ سیاست ان کے لیے نئی تھی مگر انہوں نے اسے نہ پسند نہ کیا اور نہ اس پر متاجب ہی ہوئے بلکہ زیادہ تاجب شاید انہیں اس وقت ہوا تھا جب ابو عبیدہ سخفی اس عراقی لشکر کے سردار بنائے گئے تھے جس میں مدینہ کے بڑے بڑے مہاجین و انصار شامل تھے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ان کی نزدیک وہ لمحہ تھا جب خالد بن ولید کو شامی قیادت سے معذول کیا گیا تھا لیکن ان کا تجربہ تھا کہ عمر بن خطاب معاملات کو بڑی جرت اور انصاف کے ساتھ تیہ کرتے ہیں اور انہیں یاد تھا کہ فاروق عاظم نے اہدی رسالت اور اہدی صدیقی میں بڑے بڑے کارہائے نمائیاں سر انجام دیئے ہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شام و عراق میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی نازک ہے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عمر بن خطاب نے اپنے خطبوں میں اپنی ذات سے صرف نظر کر کے عامت المسلمین کی بھلائی کے لیے حمتن رجوع اللہ کیا ہے ایک دن عمر بن خطاب مسجد میں بیٹھے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمانوں کو اپنا سیاسی ہم نوا بنا چکنے کے بعد عملاً اس سیاست کا نفاظ کرنے والے تھے اتنے میں ابو عبیدہ آئے اور اس لشکر کو جسلامی پرشم تلے جمع تھا عراق لے جانے کی اجازت چاہی ان کے پیچھے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ آئے اور خلیفہ تر رسول اللہ کے خلیفہ کہہ کر عمر بن خطاب کو سلام کرنے لگے یہ لقب خود انہوں نے ایجاد کیا تھا لیکن سماعت کے لیے اس میں سکالت تھی اور اس پر وہ مطمئن نہ تھے اس لقب کی ناموضونی کی انہیں کھٹک رہی تھی ابھی اس سسلے میں وہ ایک دوسرے سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کو سلام کیا سلام علیہ امیر المومنین یہ نیا لقب سن کر لوگ بہت خوش ہوئے اور پسندید کی ان کے لبوں پر مسکراہت بن کر نمائی ہو گئی اس ان کے بعد سے کسی نے عمر فاروق کو خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ سب کے سب امیر المومنین کہنے لگے عمر بن خطاب کو سب سے پہلے کس نے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا اس کے مطالق ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں دو روایتیں نکل کی ہیں جن میں پہلی روایت یہ ہے کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عمر بن خطاب کو اس خطاب سے مخاطب کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب نے عراق کے گورنر کو لکھا کہ دو ذہین اور شریف آدمی میرے پاس بھیجو جس سے میں ریایہ کے مطالق سوال کر سکوں انہوں نے عدی بن حاتم تائی اور لبیت بن ربیعہ کو عمر بن خطاب کی خدمت میں بھیج دیا جب یہ دونوں مدینہ پہنچے تو اپنا سامان اتار کر مذہب کے سہن میں رکھا اور اندر داخل ہوئے عمر بن علاست سے ان کا سامنا ہوا اور انہوں نے کہا امیر المومنین سے ازن حضور لے دیجئے عمرو کہتے ہیں عمر بن خطاب کے پاس پہنچا اور کہا امیر المومنین عراق کے گورنر نے عدی بن حاتم اور لبیت بن ربیعہ کو بھیجا ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے عمرو المومنین سے ازن حضور لے دیجئے میں نے کہا خدا کی قسم تم دونوں نے بکل ٹھیک کہا ہے وہ امیر ہیں اور ہم مومنین اس دن سے عمر بن خطاب کا یہی خطاب ہو گیا اور مصنفین نے اس کو رائچ کر دیا یہ لقب ان کے اور ان کے بعد مسلمانوں کی خلفہ اور صلاتین کے لئے محفوظ ہو کر رہ گیا موسیقی